ہلو اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں گلوکوز گلوکوز کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو فرسٹ افال گلوکوز کو دیکھ لیتے ہیں گلوکوز جو ہے یہ ایک ہیکزوز شوگر ہے ہیکزوز شوگر کا مطلب ہے ایسا شوگر جو کہ سکس کاربن ایٹم یا نمبر پر مشتمل ہو یعنی کہ ہیکزوز شوگر جو ہیں وہ شوگرز ہوتی ہیں جو کہ سکس کاربن نمبر پر مشتمل ہو گلوکوز جو ہے یہ ہیکزوز شوگر ہے سکس کاربن ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ بائیولوجیکل کمپاؤنڈ ہے یعنی کہ امپورٹنس کی بہت زیادہ ہے بائیولوجیکلی اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ایلڈوز شوگر ہے ایلڈوز شوگر ایسے شوگر جو کہ ایلڈی ہائیڈ گروپ پر مشتمل ہو ایلڈی ہائیڈ گروپ یعنی کہ سی ایچ چو گروپ پر مشتمل ہو ایلڈوز شوگر کہلاتی ہیں تو گلوکوز جو ہے یہ ایلڈوز شوگر کی لسٹ میں آتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ فارم سکس کارنٹ رنگ ان سلوشن یعنی کہ ایکو سلوشن یا وارٹر کے سلوشن کے اندر یہ کیا ہے یہ رنگ فارم میں ہوتی ہیں اور سکس کارنٹ رنگ بناتی ہیں یہ solution فارم کے اندر اور this ring is called gluco pyranose اور اس ring کو ہم gluco pyranose بولتی ہیں next ہے glucose exist in two different ring structures in solution یعنی کہ solution فارم کے اندر glucose جو ہے یہ دو ring structures کی فارم کے اندر یہ exist کرتا ہے these are alpha and beta glucose اور اس کو ہم alpha اور beta glucose جو ہے وہ کہتی ہیں تو یہ تھی glucose کا چھوٹا سا introduction کہ glucose ہے کیا next ہم بات کریں گے اس کے glucose کی importance کے بارے میں یعنی کہ glucose جو ہے اس کی importance کیا ہے first of all وہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ glucose is present in free state in fruits like grapes, figs and dates یعنی کہ glucose جو ہے یہ free state کے اندر present ہوتا ہے fruits کے اندر ہمیں پتا ہے fruits جو ہوتے ہیں ان میں sugar کی جو quantity ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو glucose سب سے پہلے تو fruits کے اندر present ہوتا ہے جس طرح کہ grapes, انگور ہو گئے, figs, انجیروں کو بولتے ہیں ڈیٹس, خجوروں کے اندر تو ان چیز تینوں fruits کے اندر جو glucose کی quantity ہے وہ زیادہ ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں تو وہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ blood normally contains 0.08% glucose یعنی کہ ہمارا blood جو ہے وہ بھی 0.08% glucose پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں تھوڑی سی اس کی structure کی تو اس کی structure کو دیکھ لیتے ہیں کیونکلو کو جو ہے یہ hexose sugar ہے تو یہ six carbon number پر مشتمل ہوتا ہے گن سکتے ہیں آپ one, two, three, four, five, six یعنی کہ six carbon atom ہوں گے اور یہ جو ہے یہ ldheid group لگا ہے double bond OH اسی کو ہم کہتے ہیں l2 sugar اس double bond OH کو کہتے ہیں l2 group اور نیکسٹ جو ہے carbon number two پہ OHH لگا ہے اسی طرح carbon number three پہ ہم نے ان دونوں کی جو ہے وہ جگہ چینج کر کے ادھر OH تھا پہلے carbon number two پہ ادھر اچھ آجے گا ادھر OH آجے گا اور باقی جو ہے carbon number four, five, six ان پر جو ہے OH اور H کی جو position ہے وہ same رہے گی ایک بانڈ باقی رہے گا carbon کا وہاں پہ hydrogen لگا دیں گے کیونکہ ایک carbon جو ہے وہ four band بناتی ہے تو ظاہری سی بات ہے آخر پہ جو ہے وہ hydrogen لگ جائے گا تو یہ جو ہے یہ سٹریکچرل فارمولا ہے گلوکوز کا گلوکوز کا سٹریکچرل فارمولا اب نیکسٹ یہاں پہ کیونکہ ہم امپورٹنس کو پڑھ رہے تھے تو امپورٹنس کو دیکھ لیتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے present in di saccharide and poly saccharide in combined farm اس کے علاوہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ گلوکوز جو ہے یہ combined farm کے اندر بھی present ہوتا ہے in the farm of di saccharide and poly saccharide نیکسٹ بات کریں starch cellulose and glycogen gives glucose on hydrolysis یعنی کہ starch cellulose اور glycogen جو ہے یہ کیا ہے یہ poly saccharide ہے جب ان کو break کیا جاتا ہے جب ان کو water سے ان کا reaction کروایا جاتا ہے جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے ٹوٹنے سے جو ہے وہ گلوکوز جو ہے وہ release ہوتا ہے گلوکوز جو ہے وہ release ہوتا ہے تو ان سب کی break down سے گلوکوز جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے number four point یہ تھا number five point ہے major source of energy یہ تو ہمیں پتا ہے گلوکوز جو ہے یہ chef source of energy ہے energy کا ایک بڑا source ہے گلوکوز naturally produced in green plants اس کے علاوہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ naturally اگر بات کریں تو گلوکوز جو ہے یہ green plants کے اندر present ہوتا ہے جتنے بھی green plants ہیں وہ گلوکوز کو produce کرتے ہیں that takes co2 from the air co2 کو لیتے ہیں air سے کیونکہ air میں co2 کی quantity زیادہ ہوتی ہے co2 کو air سے لیتے ہیں water چاہیے ہوتا ہے water کو soil سے لیتے ہیں گلوکوز کو synthesize کر لیتے ہیں یہ جو سارے process کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں photosynthesis کے process کی co2 کو air سے لے لیا جاتا ہے water کو soil سے لیا جاتا ہے اور گلوکوز کو synthesize کیا جاتا ہے next یہاں پہ ہم reaction کے دریئے اس کو دیکھ لیتے ہیں reaction ہوتا گیا ہے کہ 6 co2 ہوتے ہیں اس میں اور 12 by 2 یہ وہی co2 جس کو air سے لیا اور یہ water جس کو soil سے لیا light کی reaction light کی موجودگی میں یہ reaction پرفارم ہوگا اور اس کے انتیجے میں کیا پروڈیوز ہوگا گلوکوز پروڈیوز ہوگا c6 h12 o6 اس کے علاوہ 6 o2 یعنی کہ oxygen by product release ہوگی اور اس oxygen کو ہم respiration کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ 6 i2 o6 water کے مالی cool جو ہیں وہ بھی release ہوں گے تو یہ تھا سارے کا سارا photosynthesis کا process اب یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ energy is consumed in this process اس process میں energy جو ہے وہ ہماری use ہوتی ہے this energy is provided by sunlight اور اس energy کو provide کر دیا جاتا ہے sunlight کی فارم میں and this process is called photosynthesis اور اس process کو photosynthesis کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے next ہے کہ 717 یا 6 kilo calories of solar energy is required for the synthesis of 10 gram of glucose یعنی کہ اگر ہم نے 10 gram glucose کو پریپیر کرنا ہے تو اس کے لیے 717 شہریہ 6 kilo calories solar energy جو ہے وہ require ہوتی ہے this energy stored in glucose as chemical energy اور یہ energy جو ہے یہ glucose میں store ہو جاتی ہے chemical energy کی فارم میں تو یہ تھا گئیز آج کی ویڈیو لیکچر جس میں ہم نے glucose کیا ہے glucose کی importance in سب چیزوں کے مطلق ڈسکس کیا اس کے ساتھ گروہ کو دیکھا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اس طرح کی مزید ویڈیو اس کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں شکریہ